ویٹنی لیکچر اور جانوروں کی معلومات کے لیے سبکرائب کریں میرے چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکان کو پریس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک خاندان پر آج میں کوئی لیکچر کو ڈسکس نہیں کرنے لگا کسی بھی ٹاپک کے اوپر چاہے وہ میڈیسن کو کوئی بھی ہو آج جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ ایک ایک ایمپورٹنٹ ڈیزیز ہے ایمپورٹنٹ بیماری ہے جو کہ تمام سبکرائبر جو میرے فارمرز حضرات ہیں جو تمام جو سٹوڈنٹ حضرات ہیں تمام کو دکھانا چاہتا ہوں کہ سیویر مسترائٹس کا کیس ہے آپ جو ہے اس کو دیکھ لیں تو اس میں اصل ہسٹری اس کی یہ ہے کہ انیمل کا جو آنر ہے اس نے وقت پر انیمل کا ٹریٹمنٹ نہیں کروایا اور سویر مسترائٹس ہو گئی مکمل جو ٹیٹس ہیں وہ کلوز ہو گئے اور ہواینے کے اندر ہواینے کے اندر یعنی اڈر کے اندر مسلسل سیویلنگ ہوتی رہی ہوتی رہی اور اس کے اندر پس اکومولیشن ہو گئی اور انڈ پر جو ہے وہ فٹنے کے قریب آ گیا تو انڈ پر جو ہے اس کو پھر انسائز کیا گیا اور اس میں پہلے جو ہے کچھ انیسٹیٹک ایجنٹ جو ہے وہ دیے گیا تاکہ انیمل کو تکلیف نہیں اور پس کو ریموو کی گئی یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب انہوں نے یہ کیس مجھے سینڈ کیا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ کیس دکھا دوں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے لیے یا جو جتنے ڈاکٹر حضرات ہیں کہ آپ کے پاس فیلڈ کے اندر کسی قسم کا بھی جو کیس ہے وہ اس کنڈیشن میں بھی آ سکتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ تو یہ تمام فارمر حضرات ان کے لیے بھی ہے فارمر حضرات کو چاہیے کہ وہ اینمل کا جو علاج ہے وہ بروقت کریں بروقت کسی ڈاکٹر سے جو ہے رابطہ کریں تاکہ ان کے اینمل کی یہ کنڈیشن نہ ہو تو آئیے چلتے ہیں اس کیس کو دیکھتے ہیں جی یہ وہ کیس ہے جس کی میں ڈسکشن کر رہا تھا آپ کو بتا رہا تھا یہ ڈاکٹر اکبال صاحب ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اینمل کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ٹائم پر نہیں ہوا انہوں نے بہت لیٹ آ کر بتایا اور سویر کنڈیشن یہ ہو گئی اور انڈ پر آ کر انس کو انسائز کرنا پڑا اور ہم نے ہیوانے کو انسائز کیا کسی بھی سرڈیکل بلیڈ کے ساتھ اور آپ دیکھ لیں بہت سارا یہ اس سے مٹیریل جو ہے وہ باہر نکلا ہے پس وغیرہ تھی گند وغیرہ سارا کچھ تھا وہ یہاں سے نکلا ہے اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ اینمل کو تکلیف بھی یہاں سے ہو رہی ہے اور ابھی ہم اس کی جو ہے ڈیلی انٹی سیپٹک ڈریسنگ کریں گے مینز کے پائیوڈین کے ساتھ واشنگ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کیونکہ جتنا بڑا اس کے اندر ہول ہے اخلا ہے اتنی تو آپ کے انہیں بینڈیج ہوتی نہیں ہے تو اس حوالے سے اتنے بڑے کپڑے کے ساتھ اندر کا جو گند ہے یا جو پس ہے پیپ جو ہے اس کی صفائی کر رہے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جتنے بھی یہاں پر میرے فارمر حضرات دیکھ رہے ہیں وہ اپنے جانوروں کا علاج وقت پر کیا کریں اور کوشش کیا رہے کریں وقت پر ڈاکٹر کو بلائے کریں اور جتنے سٹوڈنٹ یہاں پر میرے سبکرائبرز ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ اس طرح کا کیس بھی آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو فیلڈ میں جو ہے سویر ٹائپ آف مسترائٹس کے کیس جو ہے وہ اس طرح کے بھی آ سکتے ہیں میں اس کے علاوہ اور بھی مسترائٹس کے جو ہے میرے پاس کیس ہے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا لیکن فرحال جو ہے آپ دیکھیں یہ بہت ہی سویر اور پس اس کے اندر بھری ہوئی ہے اس کے ٹیٹس بھی بلاک ہو گئے تھے لیکن اب جو ہے یہ پھٹنے کے بلکل قریب تھا تو اونر نے جو ہے بلایا ہے تو یہ ڈاک شاہب نے کیس مجھے سینڈ کیا تو میں نے کہا تمام جو میرے فارمر حضرات سبکرائبرز ہیں اور جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان سب کو میں یہ کیس دکھا دوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ آپ کے سامنے موجود ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا پاکستان پائندہ باند انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی پاکستان پائندہ باند ویٹنی لیکچر اور جانوروں کی معلومات کے لیے سبکرائب کریں میرے چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکان کو پریس کر دیں